بسم اللہ الرحمن الرحیم ماش کی دال ماش کی دال کو میں نے تقریباً 15 منٹ ہو گئے ہیں اس کو دھو کے بھگو پیا تھا اور اس کے اندر جو چھلکے ہوتے ہیں وہ جو ہے پھر وہ ابھی جب ہم اس کو ڈالیں گے تو چھلکے خود بخود الگ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اب جب بھگویں گے تو یہ دیکھیں پھول گئی ہے ہماری دال یہ دیکھیں تقریباً 15 منٹ میں نے اس کو بھگو ہے گرم پانی میں واش بھی گرم پانی سے کرا تھا اور بھگویا بھی گرم پانی سے ہے پیاس لے لئے تھے میں نے تقریباً چھوٹے سائز کے دو تھے ٹھیک ہے اور ٹیمارٹر لئے تھے میں نے بڑے سائز کے چار ٹھیک ہے اور میں نے پانچ ہری مرچیں لے لی ہیں مرچیں اس وقت کٹیں گے آ جاتے ہیں بنانے کی پوسیجر پہ اوائل جو ہے ہمارا گرم ہو رہا ہے اوائل آپ اپنے ساپ سیٹ کیا کریں ماش کی ڈال میں ہمیشہ اوائل جو ہے زیادہ جاتا ہے ریسٹوینڈ سٹیل میں ہم بنا رہے ہیں آج ماش کی ڈال تو یہ لیکھیں چھوٹے چھوٹے سو چاپ کریں میں نے ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا براون کرتی ہوں جب تک میں ماش کی ڈال جو ہے وہ بھی دھو لیتی ہوں ٹھیک ہے چھوٹے چوبڑا ڈال کیا ہے جو ہے ہم نے تھوڑا زیادہ کر لیا ہے اور اس کے اندلہ چھے جائے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں پر آج ملوک حافظ پراؤن کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں چلیں جی ہمارے پیاز جو ہے دیکھیں پراؤن ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ جو ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تیز پاتھ لے لیا ہے وہ بھی ڈال دوں گی چھے ساتھ کڑی پتے ہیں ہاپ ٹی سپون ہمارا زیرہ ہے یہ بھی ایٹ کروں گے اسی کے ساتھ ادھر گلسن کا پیش شامل کریں گے ڈیر ٹی سپون ادھر گلسن کا پیش شامل کریں گے کسری بنیے ایک سے دوہو میل تیز کو بھونیں گے تاکہ اس کا سچاپن دور ہو جائے سپردست سی گھر میں ڈال بنا کے کھائیں سپردست سی بن جاتی ہے ریس پوینڈ اس ٹائل میں ہاپ ٹی سپون جو ہے ہمارا حلدی کا جائے گا تو بھی تھوڑا سا برون کریں گے اس طرح سے بنا کے کھائیں یقین مانے زبدستی جو ہے ہماری ڈال بن جاتی ہے کچھاپن اس کا دور ہو گیا تو اس میں ہم جو ہے تیماتر اور ہری مرچیں ایت کریں گے ہری مرچوں کو تھوڑا سا کٹس لگائیں گے ہلکا سا تاکہ یہ سابوت رہ جائے تھوڑی ٹھیک ہے پلیور بھی آ جائے اور مرچیں بھی سابوت رہ جائیں ٹھیک ہے کٹس لگائیں گے میں نے پانچ ہری مرچیں لے تھی یہ تیماتر آج کر دیں گے اس نے ہمیشہ ہمارس کی ڈال جو ہے اس میں جو ہے نا تھوڑے سے تیماتر تھوڑے سے زیادہ جائیں گے بھونی بھی ہوتی ہے اس میں مطلب یہ کہ تیماتروں کا ٹیسٹ اور یادہ لگتا ہے یہ مزہ زیادہ دیتا ہے اب یہ اپنے مسائلیاں چل لے سیں ٹون ٹی سپون بھر کے اور ہف ٹی سپون میں نے یہاں پہ ٹی سپون لے لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ملے لیں اور ٹی سپون نمس یہ لیا ہے ملس کر لینا ہے اور یہاں پہ میں نے مسائلہ ڈالنا ہے اس میں ملس مسائلہ جو میرے گھر پہ ہے میں مطلب کی سے ہی بنا رہی ہوں جو میرے گھر پہ ماجون ہے مسائلہ بھی میں نے اپنے گھر پہ بنایا رہا ملس مسائلہ اوپر سالان کا بنایا ہے ملس مسائلہ ملس مسائلہ میں میں نے کیا کیا کر رہا ہے میری ویڈیو میں چینل سے وہ آپ نے مجھے کر سکتے ہیں ابھی میں اس کا چولہ جو ہے نا میڈیم تو لو کر دوں گے ٹھیک ہے دو سے تین منٹ کے لیے اور اس کو کور کر دوں گے ملتے ہیں دو تین منٹ بار ملتے ہیں چلیں جی ہمارے 5 منٹ ہوئے ہیں اس کو میں نے بیچ میں چلایا تھا چک کر لیتے ہیں مسائلہ کو مسائلہ جو ہے میرا almost ready ہے دیکھیں کس طرح سے سوفٹ ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے ماش کی ڈال ڈھولی ہے آپ دیکھیں کس طرح سے پھول گئی ہے یہ اس میں add کروں گی تھوڑا وہ تپانی بھی ہے اس میں کوئی مسائلہ نہیں ہے ماش کی ڈال تھوڑا 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 چھلکے ہوتے ہیں تو وہ اب ہم بھگو کر رکھیں گے تو وہ بھی اتر جاتے ہیں بلکل سواف ستری ہو جاتی ہے ہرے ہرے سے اس کے چھلکے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم نے اچھے سے اس کو بھوننا ہے چھولا ہم نے جو ہے اپنے تیز کر لیتے ہیں آپ سوچ رہوں گے کہ وہ بالا نہیں ہے میں اس کو نہیں بالا ہوں گی کیا ہم جو ریسکو ہیں بھی شرائل میں کھاتے ہیں وہ بالتے نہیں ہیں اسی طرح سے بھونتے ہیں بھون کے تھوڑا اس میں پانی ایک کرتے ہیں تو یہ وہیں گھل جاتے ہیں ہم سوڑا سو بھونیں گے اگر ہم اس کو ابال لیتا ہینا تو اس کو دانوں جو ہے بکھر جاتے ہیں یعنی تو اول جاتے ہیں تو وہ مزا نہیں آتا جو ریسکویں ڈسٹائل میں ہوتا ہے ریسکویں ڈسٹائل میں جو ہے وہ لوگ گول میشیں بھی ڈالتے ہیں ہمارے ہاں پر کوئی گول میشیں کھاتا ہے نہیں ہے جس وجہ سے گویش کرنے سے بہتر ہے میں نے نہیں ڈالی ہیں چیز کر دی ہیں آپ چاہیں توس کو ڈال سکتے ہیں ملتے ہیں گول والی اس میں ایک سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا بھولی میں بھائی نہیں کرنے تا سکتے تھوڑا سا پانی چامل کرتے اس کو میں ڈمڈا کر دیں تو یہ اور ڈیڈی گھل جائے گی ملتے ہیں آتے ہیں کہ آئی جی ہے وہ نکل رہا ہے اس کو بھولنا ہوں کہ پیرا پیرا نے کھڑا تو یہ ثیت ہے ڈیڈی ہائی ہے نکلا ہے دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک پیٹوری اُبلتاوہ پانی ہے اب دیکھیں کہ بھوما بھی کل لائے چھوائے کریں اس کو تولا جو ہے میٹیم کر دوں گی پانچ میٹ کے لیے پانچ میٹ کے بعد آپ کو دکھاؤں گی اس کو میں نے کور کر دینا بھی پانچ میٹ تک اس کو کور کرنا ہے اس کے بعد اس کو پھر دکھائیں گی چلیں گی ہم جو ہے اپنی ڈال کو چک کر لیتی ہیں جیسے میں نے اس کو بیچ میں دو میٹ چلایا تھا دیکھیں ہمارے ڈال جو ہے بند کے بلکل ریڈی ہیں بلکل جو کل چکی ہے ہمارے دبانے سے آپ دیکھیں بلکل دب رہی ہے بلکل دکھائیں ابھی میں اس کو لے شوٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہوں چولا میں اس کا بند کر رہی ہوں ابھی میں آپ کو لے شوٹ کر کے دکھاتے ہوں چلیں جی مزیدار سی ہماری ڈال جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے میں آپ لوگوں کو قریب سے بھی دکھا دوں زبردست ڈال ہے بن گئی ہے اس کے اوپر آپ دھنیا جو ہے وائٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں ہری مرچیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ہری مرچیں نہیں ایڈ کروں گی اس میں ہری مرچیں یا درک یہ سب کٹ کے بھی ڈالا جا سکتا ہے اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو فیملی فرنٹ میں ضرور شیئر کیا کریں انشاءاللہ آئیں گے نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی